بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کفن چوروں کے انکشافات بتائیں گے یقیناً آپ نے یہ نالج پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے سینکروں کفن چڑھائے تھے حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے تین قبروں کے پور اسرار واقعات بیان کیے چنانچہ اس نے کہا ایک بار میں نے ایک قبر کھو دی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے مو سے خون اور پیپ جاری ہے اور اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا ہے آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے میں مردے کی پکار سن کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں مگر افسوس میں شرابی تھا اور اس بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گریفتار ہو گیا اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے اس کفنچور نے مزید بتایا کہ ایک اور موقع پر جب کفنچورانے کی غرض سے میں نے قبر کھو دی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کڑے تھے اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا بھائی میں سخت پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا پھر میں نے حمد کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے اس نے جواب دیا میں مسلمان تھا مگر افسوس میں نے اللہ کریم کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گریفتار ہیں اس نے مزید کہا اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھو دی تو وہ اندر سے بہت وسیع تھی اور ایک نہایت خوشنوما باغ تھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا وہ بولا میں نے ایک نصیحت کرنے والے سے سنا تھا جو شخص آشورے کے روز چھے رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے لہٰذا میں ہر سال آشورے کے دن چھے رکعتیں نماز پڑھا کرتا تھا خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص گھورایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا آلی جا میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے جواب دیا بڑا ہے خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے اس نے کہا بڑا ہے پوچھا گیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے جواب دیا بڑا ہے خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا یہ سن کر اس کے سیرے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا خلیفہ نے کہا بھائی آخر مجھے بھی پتا چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنائی کہنے لگا آلی جا میں ایک کفن چور ہوں آج رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر امادہ ہوا وہ پانچ قبروں کے حالات عزیزان محترم آپ کے آگے ابھی رکھتا ہوں کفن چورانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھو دی تو مردے کا موں کبلے سے پھیرا ہوا تھا میں خوف زدہ ہو کر جون ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں تم ہی بتاؤ آواز آئی یہ شخص شرابی تھا اس نے یہی بتاتے ہوئے دوسری قبر کھو دی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا موں خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توکو زنجیر میں جکڑا ہوا ہے غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا تیسری قبر کھو دی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی غیب سے آواز آئی یہ غیبت کرتا چگلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا چوتھی قبر کھو دی تو میری آنکھوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا مردہ آگ کی لپیٹ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں سے مار رہے تھے مجھے پر ایک دم دہشت تاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا عزیز آنے محترم پانچویں قبر جب کھو دی تو اس کی حالت گزشتا چاروں قبروں سے برعکس تھی یعنی الڑ تھی قبر حد نظر تک وسیع تھی ادھر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹا ہوا تھا غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز روزہ کا سختی سے پابند تھا کی Bus